سلطنت مغلیہ کے 18 شہنشاہ اکبر شاہ ثانی تھے جنہیں برائے نام اختیارات حاصل تھے وہ شاہ عالم ثانی کے بعد تخت پر رونک افروز ہوئے تھے اکبر شاہ ثانی کے سن پیدائش میں اختلاف ہے کچھ مورخین اور تذکرہ نویسوں نے 1769 اور بعض نے 1755 لکھا ہے لیکن ان کی وفات 1837 میں آج ہی کے دن ہوئی تھی اکبر شاہ ثانی کے زمانے میں انگریزوں کی سیاسی ریشہ دوانیاں اور زیادہ تیز ہو گئی تھی انہوں نے دیلی کی بادشاہت کو رفتہ رفتہ محدود کیا اور اسے ختم کرنے کے لیے ہر کوشش کی شاہ عالم ثانی کے زمانے تک انگریز مغل بادشاہ اور اس کے دربار کی تعظیم کرتے تھے اس وقت بادشاہ کے دربار میں دیلی کے ریزیڈنٹ اسٹیٹ کی حیثیت ایک معمولی امیر سے زیادہ نہیں تھی وہ شاہی خاندان کے ہر فرد کی بے انتہا عزت کرتا تھا لیکن اسٹیٹ کا نائب چارلس مٹکاف بادشاہ کے اس احترام سے سخت ناخوش تھا اس کا خیال تھا کہ ہم اس طرح بادشاہ کی تعظیم کر کے اس کی غیرت و اہمیت کو نہیں گرا سکتے جو ہمارا اولین مقصد ہے عدیب اور تذکرہ نگار مولوی زکا اللہ چارلس مٹکاف کے الفاظ میں لکھتے ہیں میں اس پالیسی کے ساتھ منافقت نہیں کرتا جو اسٹیٹ صاحب نے شاہی خاندان کے ساتھ اختیار رکھا ہے جو شخص بریٹش گورنمنٹ کی طرف سے دہلی میں حکمرانی کے لیے مقرر ہو وہ بادشاہ کی تعظیم اس طرح کرتا ہے جس سے بادشاہی قوت کے بیدار ہونے کا اندیشہ ہو حالانکہ وہ بادشاہ کی تعظیم اس طرح کرتا ہے جس سے بادشاہی قوت کے بیدار ہونے کا اندیشہ ہے حالانکہ ہم اس کو ہمیشہ کے لیے گرا دینا چاہتے ہیں ہمارا مقصد یہ نہیں کہ بادشاہ کو بادشاہی کے دوبارہ اختیارات حاصل ہوں اس لیے ہم کو ایسی چالیں نہیں کرنی چاہیے جن سے اس کے دل میں اپنی بادشاہی حاصل کرنے کی تمنا پیدا ہو اگر ہم نہیں چاہتے کہ اس کی حکومت کو پھر دوبارہ قائم کریں تو ہم کو چاہیے کہ بادشاہت کا خیال اس کے خواب میں بھی نہ آنے دیں یہ حالات اکبر شاہ ثانی کی تخت نشینی کے ٹھیک ایک سال بعد یعنی 1807 میں پیدا ہونے شروع ہو گئے تھے 1809 میں بادشاہ نے اپنے لیے مزید وظیفہ کا مطالبہ کیا جسے کورٹ آف ڈائریکٹرز نے بخوشی منظور کر لیا لیکن اتنی بڑی بادشاہت پینشن اور وظائف پر نہیں چل سکتی حقیقت یہ ہے کہ انگریزوں کی طرف سے بادشاہ کو جو وظیفہ ملتا تھا وہ لاکافی تھا لہٰذا بادشاہ نے پھر کوشش کی کہ وظیفہ میں مزید اضافہ کیا جائے بادشاہ نے اس سلسلے میں حکومت عود کی بھی مدد حاصل کرنے کی کوشش کی چنانچہ 1812 میں بادشاہ کی والدہ کچسیہ بیگم اور صاحب زادہ مرزا جانگیر کسی بہانے لکھنو پہنچے اور وہاں پہنچ کر نواب وظیر کو اپنی مدد کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کی انگریزوں نے اس کار گزاری کے جواب میں بادشاہ کے الاؤنس میں اس وقت تک کے لیے اضافے سے انکار کر دیا جب تک وہ انگریزوں کی شرائط پر کار بند نہ ہوں بادشاہ کو تمام معاملات سے بے دخل کر دیا گیا یہاں تک کہ بادشاہ کو یہ اختیار بھی نہیں رہا کہ وہ اپنا ولی احد یا جانشین خود مقرر کر سکے 1814 میں اکبر شاہ ثانی نے گورنمنٹ سے مطالبہ کیا کہ ان کا مرتبہ گورنر جنرل سے زیادہ ہونا چاہیے انگریزوں کے کان پر جون تک نہیں رہیں گی آخر کار اکبر شاہ ثانی نے مشہور برہم و سماجی لیڈر راجہ رام موہن رائے کو راجہ کا خطاب دے کر اپنا سفیر بنا کر انگلستان بھیجا اور انہیں اپنا مقدمہ لڑنے کو کہا راجہ رام موہن رائے جب انگلستان پہنچے تو ان کا زبردست استقبال ہوا وہ ایک دانشور تھے لیکن جس مقصد کے لیے وہ انگلستان گئے تھے اس میں انہیں کامیابی حاصل نہیں ہو سکیں اس کے بعد ہندوستان میں انگریز افسر اکبر شاہ ثانی سے اور بدگمان ہو گئے چنانچہ اکبر شاہ ثانی نے اپنی زندگی کے باقی دن لال قلعے میں ایک بیار و مددگار انسان کی طرح پورے کیے وہ دہلی کے تخت پر 31 برس رونک افروز رہے اور کہتے ہیں کہ مرض اسحال کے سبب وفات پائی موسیقی موسیقی